بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملے گا پوری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی دیلی انفرمیشن والی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں چلیے ہم علاجی کے افیشیل فیس بک پیج پر آ چکے ہیں جہاں پہ یہ کارڈ کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر لکھا ہے کہ یور آوٹنگز آر مینی انڈ یو میک دا موسٹ آف دیم اشیوڈ ایک ایش بیک پلس کارڈ جی ہاں کیش بیک پلس آپ نے کارڈ جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے آپ کو دس پرسنٹ کیش بیک ریسٹرینٹ کیفیز اور ڈیفرنٹ جگہوں پر ملے گا اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ سے دس پرسنٹ کیش بیک ڈیلی سپینڈ کریں گے تو ریسٹرینٹ میں سوپر مارکیٹ میں آن لائن سٹور میں لوکل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ پرچیزنگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہا اس کی سروسیز ہیں اس کی فیس کیا ہے یہ ساری چیز آپ نے جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گی تب ہی آپ اس کارڈ کے لئے پلائے کرتے ہیں کریں نہیں اور اس کا کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دو سو سے پلاس ریسٹرینٹ جائیں پوری دنیا میں سعودی میں ملا کے تو آپ نے وہاں سے اس کارڈ کے ذریعے کیش بیک بحاصل کر سکتے ہیں پرچیزنگ کریں گے اس کے بعد آپ کو ائرپورٹ پہ آپ کو ڈسکاؤنڈ ملے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مختلف جگہ پر ڈسکاؤنڈ ملے گا یہاں پہ آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو ٹینڈ ڈډڈ پیج کینڈ کے جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد یہاں پہ پر کنٹرول لیمٹ ہیں آپ کے پاس اس کے بعد یہاں پہ اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریسٹرینٹ میں آپ کو ٹین پرسنٹ کیش بیک ملے گا دو سو ریال جو ہے وہ منتھلی آپ کیش بیک حاصل کر سکتے ہیں سوپر مارکیٹ سے بھی آپ دو سو ریال تک کا منتھلی کیش بیک حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چھے پرسنٹ کیش ملے گا اور آن لائن سٹور سے اگر آپ شوپنگ کرتے ہیں تو آپ کو دو پرسنٹ کیش بیک ملے گا پچاس ریال پورے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ انٹرنیشنل پرچیزی ہے ازر لوکل پرچیزی ہے میکسمم منتھلی کیش بیک آپ کو پانچ سو ریال تک آپ جو ہے وہ مل سکتا ہے یہاں پہ پوری پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی آپ یہاں سے میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا وہاں سے مزید جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹوٹل کتنا استعمال کریں گے تو اب کتنے ریال آپ کیش بیک حاصل کر سکتے ہیں اب بات کریں اپلائے کرنے کا طریقہ اپلائے کرنے کا طریقہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ویڈیو کرتی ہے آپ یوٹیوب پر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ الراجی کا کیش بیک کارڈ اپلائے کیسے کریں تو آپ الراجی کے اپلیکیشن کے طرح اس کارڈ کو ابنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی فیس کی بات کریں جی ہاں کافی بھائی جو ہے یہ کارڈ بنا لیتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کے کارڈ سے پیسے کٹ گئے کیسے کٹ گئے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سال کی جو فیس ہے وہ چار سو پچاس ریال ہے اب کیش بیک حاصل کرنا ہے تو اس کی فیس تو آپ کو پی کرنا پڑے گی آپ کو پوری انفرمیشن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے اگر تو ایک کارڈ بنانا چاہتے ہیں کیش بیک حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی آپ مہینے کا جو ہے وہ شوپنگ کرتے ہیں یا اس کا اپنے ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ کافی زیادہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے چار سو پچاس ریال زیادہ نہیں ہے سال بھر کا کیونکہ آپ نے تو کیش بیک بھی تو اس سے کر لینا کافی دگنا تو اگر آپ کی اتنی پرچیزنگ لیمٹ نہیں ہے جسٹ آپ نے کبھی کبار کو شوپنگ کرنی ہے تو آپ یہ والا کارڈ بلکل نہیں بنائیں کیونکہ اس میں چار سو پچاس ریال آپ کو سال بعد اس کی فیز جو ہے وہ دینی پڑے گی جو کے جو ہے بہت ہی زیادہ ہے خاص کر جو میرے غیر ملکی بھائیں ہیں سودری بھی میں کام کرتے ہیں اگر آپ کارڈ ایشو کروائیں جی ایشو کرواتے ہیں تو اس کی آپ کو پچاس ریال ملے گی کیش ویڈرہ فیز ٹرانسپر چارجنگ الیکٹرونک پیمٹس پہ آپ کو پچتر ریال جو ہے فیز پڑے گی اور یہاں پہ آپ کو پچاس ریال جو ہے ڈرار رانگ ابجیکشن فیز اپلائے سٹارٹنگ فرام دسمبر دس سے ہو جو ہے وہ فیز سٹارٹ ہوئی ہے اور تین جنوری دوزر چوبیسے کی فیز اس کی رہے گی اس کے بینی پیٹس تو کافی ہیں لیکن اگر ہم اس کی فیز کی بات کریں تو اس کی فیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر اس کے کیش بیک کیا بات کریں تو اس میں کیش بیک بھی آپ کو اچھا خاصہ جو ہے وہ ملتا ہے آگے آپ کی مرضی اگر آپ یہ کارڈ بنانا چاہیے تو آپ یہ لوگ کارڈ بنا سکتے ہیں بلکل سانتری کا کار ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام بھائیوں کو سمجھ آگے ہوگی کہ علاجی کا کونسا کارڈ آپ کے لئے بینیفیٹ ہے کونسا کارڈ آپ کو بنانا چاہیے یا کونسا کارڈ نہیں بنانا چاہیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انہیں انفرمیشن نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے اجازہ دیجئے